سبھی کو جی رام رام سنادھ دھرم کی جیو اور سبھی کو سادھوباد تو پھر ایک بار موڈی سرکار پھر ایک بار اینڈیے کی سرکار ایک بار پھر سے موڈی جی کا جادو چل گیا ہے اینڈیے کی سرکار پھر سے بننے جا رہی ہے اور یہ تیسری بار ہے بھارت کے اتحاس میں نہرو جی کے بعد اب نرندر موڈی جی اپنی تیسری سرکار بنانے جا رہے ہیں حالانکہ کچھ لوگ مایوس بہت ہیں لیکن میں ان کو کہوں گا کہ جو موڈی جی کے سپورٹرز ہیں خاص کر کے یار مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے موڈی جی کی سرکار بن رہی ہے پردھان مندری وہی بن رہے ہیں اور کانگریس پارٹی کی صرف 99 سیٹس آئی ہیں سو بھی نہیں پہنچ پائی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی اکیلے ہی 240 پلس سیٹیں آ رہی ہیں ابھی اور بھی سیٹوں کا ریزلٹ آنا باقی ہے پھر حال ابھی ٹرینڈز میں جا رہے ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر وکاس پادا جی ہیں جن سے ہم بات کریں گے اور سب سے بڑی بات ادھمپور ڈوڈا سیٹ ڈاکٹر جتندر سنگھ جی چکے ہیں اور جمہوریاسی سیٹ ایک بار پھر سے جگل کشور شرمہ جی چکے ہیں اور ساتھی میں جمہور کشمیر کے لئے ایک اور بڑی بات دو چیف منسٹر جمہور کشمیر کے جنہوں نے 370 کے اوپر بہت سیاست کھیلی عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی دونوں بڑی بوری طرح سے ہارے ہیں لاکھوں کے مارجن سے ہارے ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب آج کی پہلے جیت کے لئے آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے آپ کو بھی عشیشی بہت بہت شب کامنا ہے اور پورے دیش کو شب کامنا ہے کیونکہ یہ اتحاسک افسر ہے کہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ پردھان منتری جو آرال نہرو جی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے دیش کے اتحاس میں سوطنترتہ کے بعد کہ کوئی پردھان منتری تیسری بار شپت لینے جا رہا ہے اور وہ بھی ایک میجورٹی کے گورنمنٹ کلیر میجورٹی کے گورنمنٹ جو شپت لینے جا رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ دس سال کا پیریڈ ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں جائیں اگر ہم تو یوپی اے ون اور یوپی اے ٹو بھی دیکھا ہم نے تو اس میں یوپی اے ٹو کے بعد دوہزار چودہ کی الیکشن ہوئی اس میں رولنگ یوپی اے کو کتنی سیٹس آئی تھی یہ بھولنا نہیں چاہیے دیشواسیوں کو نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو سیٹس آئی تھی جب انہوں نے دس سال رول کیا اور جب موڈی جی نے دس سال رول کیا تو کتنی سیٹس آ رہی ہیں انڈی ایلائنس کو ٹو نائنٹی پلس تو یہ ایک بہت بڑی جیت ہے انٹی انکومنسی تو پانچ سال میں ہو جاتی ہے کینڈیڈیٹس کی بھی ہو جاتی ہے منسٹرز کی بھی ہو جاتی ہے پرائیم منسٹر کی بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود موڈی جی کا جو ایک میجک ہے جس کو بولتے ہیں کہ موڈی جی کا کرشمہ وہ گیارویں سال بھی ایزے پردھان منتری چل رہا ہے اور پیچھلے بیس سال سے وہ کبھی گجرات کے مکھے منتری رہے ہیں اور اب وہ دس سال کے لیے پردھان منتری رہے اور اس ایک ایک ویکتی نے جو پورا دیش جو ہے ایک لیڈرشپ کے لیے جب ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ہمیں ایسا نیتہ ملے وہ ویکیوم پورا کر کے دیش کو ایسے ایسے سنکٹوں سے باہر نکالا پاکستان کے اتنکوات سے باہر نکالا کشمیر کو ایک سیف سویس بنا دیا جگہ بنا دی جہاں ٹیررسٹ کے بجائے ٹورسٹ جا رہے ہیں جہاں تین سو ستر پینتیسے جیسی چیزیں ہٹا دی جہاں پہ کوویڈ جیسی ویپتا کے ٹائم پہ ایسی لیڈرشپ انہوں نے بتائی نہ صرف ہمیں ویکسینز لگائیں بلکہ پوری دنیا میں ویکسینز بجائیں اور بھارت کو ایک ویشو گروہ بنانے کی اور اگر سر کر دیا اور بھارت کو پانچ بھی سب سے بڑی اکانومی بنا دیا تو اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ پھر سے پاور میں آ رہے ہیں مودی تین پوائنٹ او شپت لینے والے ہیں اس کے لیے دیش واسیوں کو بہت 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 آئی اور یہ ایک بہت ہی سبھاگی کی بات ہے ہمارے دیش کے لیے کیونکہ ایک سٹیبل گورنمنٹ is the need of our یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے نائنٹیز کا دور بھی دیکھا کبھی چندر شکر چھے مینے کے لیے پردان منتری بنتے تھے کبھی دیوگوڑا بنتے تھے کبھی گجرال بنتے تھے کبھی وی پی سنگھ بنتے تھے تو اس دور سے ہمیں ہم بچ گئے ہیں آج کا جو ورڈکٹ آیا ہے وہ ایک میں جو پوزیٹیو چیز اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ بننے جا رہی ہے جو شپت لینے جا رہی ہے اور NDA کی سرکار پورا بہومت کی سرکار پھر سے شپت لینے جا رہی ہے اس لیے دیش واسیوں کو بہت بہت شوب کام نہیں اسی بیچ میں ہمیں یہ بھی یاد بتانا ہے اپنے پبلک کو کانگریس پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہونے کے باوجود بھی 99 پہ ہی سیمیت رہ گی سو سیٹے بھی نہیں لے پائی اور ایک جو انڈیا الائنس کے انہوں نے بنایا تھا ہے گھٹ بندن اور دوسرا سے NDA کا گھٹ بندن ایک گھٹ بندن NDA کا ہے دوسرا ہے انڈیا الائنس کا ایک گھٹ بندن آپس میں ہی لڑتا ہے دوسرا گھٹ بندن ایک ساتھ لڑ کر دیش کو ریپرزنٹ کرتا ہے آشیش جی یہی بات کروں گا میں پہلے گھٹ بندن پہ NDA جو ہے یہ آج سے نہیں ہیں یہ آپ واجپائی جی کے ٹائم سے ہے NDA جس میں ان کے گھٹک دل تب سے ہی ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ الائنس جو ہے پری پول الائنس ہے جو ساتھ میں الیکشن لڑتے ہیں اور ان کا کومن منیمم پروگرام بھی شروع میں رہا ہے اور اب دوہزار چودہ کے بعد بھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب بھاجپا کی دو سو بیاسی سیٹیں آئی لیکن سرکار کس کی بنی NDA کی جن کے پاس تین سو چھتیس سیٹیں تھی تو اس میں NDA کے جو پارٹنرز تھے وہ بھی منسٹری میں آئے انہوں نے بھی پاور شیئر کی دوہزار انیس میں بھاجپا کی سیٹیں دوہزار دو سو بیاسی سے بڑھ کے تین سو تین ہو گئیں پھر بھی NDA کی سیٹیں تین سو ترپن آئیں پھر بھی وہ بھاجپا کی سرکار نہیں بنی وہ NDA کی سرکار بنی اور اس میں NDA کے پارٹنرز کو بھی پاور شیئر کرنے کا پورا موقع ملا اور یہ تیسری بار NDA نے پری پول الائنس کے تحت الیکشن لڑی اور آج وہ دو سو نبے سے زیادہ سیٹیں لے کے پورن محوت کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہ الائنس کیونکہ پری پول الائنس ہے اس پہ ان کو پتا تھا کہ ان کا نیتا جو ہے پردھان منطری نرندر موڈی ہیں جو پردھان منطری کے کینڈیڈیٹ ہیں ہر الائنس پارٹنر نے یہ اسیپٹ کر کے الیکشن لڑا اور آج وہ جیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں الائنس اب بات کریں اب انڈی الائنس جمجمہ چھ مہینے نہیں ہوئے ان کو وہ اپورچونسٹک پارٹیز جن کی نہ آئیڈیولوجی ملتی ہے نہ سوچ ملتی ہے ایک مدہ ان کا کی یہ جو پردھان منطری ہے نرندر موڈی اور یہ جو بھاجبہ کی سرکار چل رہی ہے اس کو ہٹانا ان کا ایک مطر لکش ہے نہ کوئی ڈیولیپمنٹ کا ایجنڈا نہ ان کا کوئی کومن پروگرام اور ان کے پارٹنرز کی میں بات کروں کہ انڈی الائنس کیا ہے اب اپنی جمہو کشمیر کی بات کر لیجئے پی ڈی پی انڈی الائنس پارٹنر کانگریس انڈی الائنس پارٹنر اینڈی الائنس پارٹنر تو کشمیر میں آپ جا کے دیکھئے کی انسی اور پی ڈی پی کیا ایک دوسرے کے گیسٹ نہیں لڑے یہ جو کشمیر کی اور رجوری انتناک کی سیٹ ہے اس میں انسی اور پی ڈی پی ایک دوسرے کے گیسٹ نہیں لڑے یہ کونسا الائنس ہے اب آم آدمی پارٹی اور کانگریس انڈی الائنس کے پارٹنر ہیں ایک ہی سٹیج پہ کجریوال اور یہ سارے لیڈرز دیکھیں تو کیا پنجاب میں آم آدمی پارٹی اور کانگریس ایک دوسرے کے گیسٹ نہیں لڑے ممتاب اینڈر جی اور انڈی الائنس پارٹنر ہیں بیسٹ بنگال میں کانگریس اور ممتاب اینڈر جی ایک دوسرے کے یہ کون سا الائنس ہے آپ ایک دوسرے کے گیسٹ لڑ رہے ہو پھر آپ جب سیٹیں آپ کی الگ ایک دوسرے سے لڑنے کے بعد آ جاتی آپ بولتے ہوں ہم اکٹھے ہو گیا یہ سیڈو الائنس ہے اس کو ہم الائنس نہیں بولیں گے کیونکہ نہ ان کا نیتا ہے نہ ان کا پروگرام ہے نہ ان کا کوئی لکش ہے ایک پتا ہے پردھان منطری کس سے ہم بننا ہے اب ایک سال کے لئے پردھان منطری کے نکل آئیں گے تو اس کو ہم الائنس نہیں بول سکتے تو یہ جو کوئن کی ہے انڈی الائنس مجھے لگتا یہ الائنس ہے لوگوں کو question کرنا چاہیے کیونکہ اس کو دیفنیشن میں نہیں ہی بڑی ہار ہے ان دونوں چیف منسٹر کے لئے کیونکہ یہ وہ چیف منسٹر ہیں جنہوں نے جمہو کشمیر کے اندر تین سو ستر کا راگ علاپہ اور لوگوں کو مس گائیڈ کیا اور آج لوگوں نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں جمہو کشمیر میں پہلے بہیں گی یہاں تیرنگا کو کاندہ دینے والا کوئی نہیں بچے گا پہلا تماشا تو ان کو election ڈے پہ ہی پڑ گیا جب پبلک نے بولا کہ ہم بھارت کی ڈیموکریسی کو اپنا رہے ہیں اور دل سے اپنا رہے ہیں تو وہیں سے ایک بہت بڑی نریندر مہدی جنہی میں خود بولا ہے کہ یہ میرے لیے سب سے خوشی کی بات ہے کہ وہاں کے لوگ ہماری ڈیموکریسی ہمارے کانسٹیوشن کو گلے سے لگا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی ایک جیت ہے بھارت کے لوگ تنتر کی تو پہلا تو اسی ٹائم ان کو ایک تماشا پڑ گیا دوسرا آج پڑ گیا جب یہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ لاکھوں ووٹوں کے انتر سے ہارے ہیں ان کی پولیٹکس کو جمہ کشمیر کی جنتہ نے ریجیکٹ کیا جو انہوں نے ستر سال سے یہ فلا کے رکھا تھا کہ تین سو ستر ہے تو بھارت کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے پرتی بھمب بن کے دنیا میں اپنا پرچم لہرانا چاہتا تو ان کو کلیر کٹ میسیج جانا چاہیے اور آگے سے جو تین سو ستر پینتیس کی پولیٹکس کرتے ہیں مجھے لگتا ہے آج ان کو بند کر دینی چاہیے اور ساتھ میں کانگریس جو ان کو ہوا دیتی رہتی ہے ان کے تو ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی جیت نہیں کیونکہ 2009 کی الیکشن کی میں پھر بات کروں گا بھاج پاک 116 آئے تھے لیکن انہوں نے کلیم نہیں کیا کہ ہم جیت گئے ہیں تو آج 99 لے پریس کانفرنس کرتے ہو بولتے ہم جیت گئے ہیں یہ کونسی جیت ہوتی ہے تو یہ وہی ہوا اور کچھ لوگ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی مدہ بنا رہے ہیں کہ مہدی جی چار سو پار کا نعرہ دیا تو آئے جی تین سو بھی نہیں پہنچ پائے تو دیکھئے جب یہ الیکشن ہوتے ہیں جا کوئی اگزائمنیشن کی تیاری کرتا سپوڈنٹ تو ہمیشہ ایم کرتا ہے کہ میں 99% لاؤں گا 100% لاؤں گا 95% لاؤں گا لیکن اگر 90% بھی لاتا ہے 80% بھی لاتا ہے تو اگلی کلاس میں پاس ہوئی جاتا ہے تو یہاں بھی یہ چناؤ ہوتے ہیں اگلی سرکار بنانے کے لئے ہیں اور اگلی سرکار بنانے کے لئے اینڈیا کو چاہیے 272 272 اور اینڈیا لارہی ہے 290 پلس تو 18 پھر بھی ان کے پاس زیادہ ہیں تو یہ دو ٹرمز کے بعد اتنے نمبر لانا جس میں یو پی صرف 92 لاؤ پائی تھی اور اگر اینڈیا 292 لارہی ہے تو 200 سے زیادہ ہے تو یہ کتنی بڑی جیت ہے اور پرسنلی پردان منطری نریندر موڈی جی کے نترتب میں اس الائنس نے الیکشن لڑی ہے تو پرسنلی بھی ان کے لئے یہ بہت بڑی جیت ہے اور اتحاسک جیت ہے اور ایک سٹیبل گورنمنٹ بھارت کو ملنے جا رہی ہے اور جو بھارت کی وکاس یاتر پچھلے دس سالوں سے پٹری پہ واپس آئی ہے یو پی اے کے گھوٹالوں کے بعد اور اب وہ تیسری لارجس ایکانومی بننے کے راستے میں چلی ہوئی ہے اگر سروری ہے مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار سنتالیس کے وکست بھارت کا سپنا اب جو اپنے پردھان منطری جی کو جنہوں نے ستر دنوں میں اتنی اتھک محنت کی اور ہم جیسے لوگوں کو ایک انسپیریشن دی کی محنت کرنا 73 ورش یہ ایک ویکتی جو کی آج تک انہوں نے کبھی چھٹی نہیں لیوگی اپنے پروفیشن سے جب سے وہ پبلک لائف میں ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں ہمارے دیش کے لیے اور اپنے بلبوتے پہ وہ اپنے الائنس کو تیسری وار ایک ہیٹ کروائی انہوں نے چناف جیتنے کی یہ ایک کم اچیو نہیں ہے ہم لوگوں کو آج ایک پرماتما کا شکر کرنا چیئے کہ ہمیں ایک سٹیبل گورنمنٹ مل رہی ہے موڈی جی کا نترتب مل رہا ہے اور بھارتی ویکاس یاطرہ میں کوئی وگن نہیں پڑھنے بھالا اور سپیڈ سے یہ اور بڑھے گا ایک بلکل آخری سوال ہے جو یوپی کے اندر ہوا یوپی کے اندر جس طرح سے خاص کر جو ایوڈیا کی مین مین سیٹ ہے وہ بھی للو سنگ جی وہ ہار گئے راک صاحب کہاں پہ چوک رہ گئی جو آپ کا assessment ہے اور دوسری بات آپ نے بھی ایک کتاب پڑھی ہے اندر رنگان آتھان جی ہندو راشت جو چیزیں انہوں نے اس میں لکھی تھی اندر جی نے کیا وہی چیزیں آج سیویلائزیشنل ریسرجنس کا پرتیق بھگوان رام کا مندر ایوڈیا میں بنا اور بھبے طریقے سے اس کی پران پرتشتہ ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی سینسٹیو سیٹس پہ کم سے کم دھیان رکھ چیئے تھا جیسے میں بول رہا ہوں کی تین سو ستر ہٹانا جو ایک مدہ بھی بنا نیشنل مدہ بھی بنا اور دونوں جمہوں کی دونوں کی دونوں سیٹس پردان منتری نیندر موڈی کو ملی ہیں اور اچھے مارجن سے ملی ہیں تو یہ ایک بہت ہی پوزیٹیو میسیج گیا لیکن رام مندر کو لے کے ایک ہندووں کی طرف میں کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے ان کو اپنے سر شرم سے چھکان لینے چاہیے جن نے بولا کی دھوپ ہے گرمی میں نہیں جائیں گے لائنوں میں نہیں لگیں گے 45 منٹ مجھے لگتا کہ ان کو ان ٹرسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو گلامی کا اتحاس دیکھتے ہم ہندو وں کا سمجھ آگے ہوگا کہ جب ہم بنت تے ہیں تو یہی ہوتا ہے ہم گلام کیوں رہے کبھی برٹیش کے کبھی باہری جو ہمارے اوپر اٹیک کرتے تھے تو وہ آپ کو سمجھ آرہ ہوگا اس سے لیسن سیکھنے کی ضرورت ہے یدی ہم اٹھنا چاہتے ہیں اور اپنا برچ سب بنانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے اور دوسرا میں کہنا چاہوں گا پارٹیز کو بھی یدی کانڈیڈیٹ سیلیکشن کو لے کے کوئی ایشیوز ہوں تو مجھے لگتا ہے گراؤنڈ سے بات کرنی چاہیے جو لوگ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں وہ ضرور کیونکہ سننے میں آیا کہ یو پی میں جو ڈیبیکل ہوئی ہے اس میں جو سجسٹ کیے گئے تھے پارٹی دوارہ گراؤنڈ لیول سے وہ شاید ان کو میڈیٹ نہیں ملا وہ چینج کیے گئے ٹاپ لیڈرشپ دوارہ تو اس کا خامیازہ یہ مجھے لگتا ہے وہ پارٹی ضرور اس میں دیکھے گی لیکن ایزے ہول جیسے یہ رام اندر کے مجھے باقی ہیں مجھے لگتا ہے ایک تو ہندو دھرم کے فالور ہماری بھی ڈیوٹی بنتی ہیں کہ ایسی چیزوں سے جو ہے وہ اچھا میسج نہیں جاتا ہے وہ پارٹی جس نے رام بھکتوں پہ گولی چلائی اس کا اگر آپ کینڈیڈیٹ جتواتے ہو تو اس سے بڑی شرم کی بات کوئی نہیں ہے بہت شکریہ ڈاکس صاحب اور میرے جو درشک ہیں اس ایک اور شرمہ جی ہیں ان کو بھی گلام رہنے کی آت ہے تو یہ گلام کی جنزیروں میں کچھ لوگ جکڑے ہوئے ہیں ہمارے ہندو سماج کے بھی تب ہی آج یوپی میں ایسا ہوا ہے ورنہ رام مندر ایک جگہ سے بنے اور وہاں ووٹ نہ ملے میں ایک دن ایک کتاب ہے ہندو زین ہندو راشتے اسے میں چاہوں گا کہ ہر ہندو ایک بار ضرور پڑے اگر اپنا آپ بچانا چاہتا ہے اور یونائٹ ہونا چاہتا ہے باقی ان کی اپنی مرض یا گلامی گھر نہیں تو وہ گلامی کر سکتے ہیں ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لئے ڈاکٹر وکاس پادا جی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور پیشے سے ڈاکٹ صاحب ایک ڈاکٹر ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے بات بلکل ہی لوجیکل صحیح بات ہے اور جن لوگوں کو شیئی وٹس اپ یونی ورسیٹی پہ جی دی پیش رہتے ہیں ان کو پڑھتے رہتے ہیں ان کو ایک بار ڈاکٹر صاحب کی انٹریو ضرور دیکھنا چاہیے جن کو لوجیکل فیکٹ کے بارے پتہ چلے اور کانگریس پارٹی کی 99 سیٹے آئی ہیں یہ سیدھا یاد رکھے it is 99 versus 240 اور آپ کو سمیداری ہو چیئے کہ 240 بڑا ہے راحل گاندی جی کو پتہ نہیں پتہ ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے آلو سونا نکالتے زیادہ 240 ہوتا 99 نہیں ہوتا جو پڑھے لکھے لوگ چاہے یہ میڈم ایک شرما جی ہیں جو شرما جی 99 کام ہوتا شاید آپ کو پتہ نہیں ہے اور دوسری شرما جی ہیں تو میں آپ کو بتا دو 240 زیادہ ہوتا دیکھتے رہے جی کے میڈیا اور میں کیسا ریپورٹر ہوں وہ آپ چھوڑ دیجئے سب ہی جی شری رام